اہم خبر آپ کو دیں کہ عدت میں نکاح کیس کی ایڈیالا جیل میں سماعت کے دوران تلخ جملوں کا تبادلہ کیا گیا بانی پی ٹی آئی بشرا بی بی اور خاور مونکہ کے دنمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا بشا بی بی کے وقیل اسمان گیل بھی دوران جرہ خاور مونکہ سے لڑ پڑے وقیل اسمان گیل نے خاور مونکہ کو مکہ مارنے کی کوشش بھی کی میں اور بشا بی بی قرآن پاک پر حلف لینے کو تیار ہیں بانی پی ٹی آئی خاور مونکہ پر یہ بھی حلف لیں بانی پی ٹی آئی کا جج قدرت اللہ سے مقالمہ بانی پی ٹی آئی نے عدالت کو بتایا کہ بشرا بی بی کو نکاح کے دن دیکھا تم جھوٹ بول رہے ہو میرا گھر تم نے برباد کیا خاور مونکہ کا بانی پی ٹی آئی کو جباب خاور مونکہ سے قرآن پر حلف لینے کے بعد آپ کا حق جرہ ختم ہو جائے گا خاور مونکہ پر جرہ ضروری ہے بانی پی ٹی آئی کا مقالمہ بشرا بی بی کے وقیل عثمان گل نے خاور مونکہ پر جرہ کی جرہ مقمل ہونے پر بانی پی ٹی آئی کا ایک مرتبہ پھر قرآن پر حلف کا مطالبہ بانی پی ٹی آئی نے عدالت سے قرآن پاک پر حلف لینے کی ضد کی عدالت نے آرڈر لکھوایا قرآن پاک پر حلف لینے کے بعد ملزمان کا حق جرہ ختم ہو گیا بانی پی ٹی آئی حلف لینے سے مکر گئے کہا ہم حلف بھی لیں گے جرہ بھی کریں گے آپ حلف نہیں لے سکتے آپ نے گواہ سے حلف لینے کی آفر کی عدالت عائد مسلم نون نواز شریف کا کہنا تھا کہ سوات والے کیسے ایک شخص کے جھانسے میں آگئے آپ نے تبدیلی کی تلاش میں پرانا پاکستان بھی تباہ کر دیا مجھے نہ نکالا جاتا تو آج ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا سوات میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ بتایا جائے عوام سے جھوٹے باتیں کیوں کیے گئے وہ تبدیلی کہاں ہے یہ تو مکرو فریب کی سیاست تھی بانی پی ٹی آئی کو پچھلی باتوں کا حساب دینا ہوگا بتاؤ انہوں نے یہاں کیا بنایا ہم یہاں گیس لے کر آئے کالج اور یونیورسٹیاں بنائیں میں یاد کرانے آیا ہوں آئندہ جال اور دھوکے میں نانا آپ اس میں ایک نون کو موقع دیں گے تو خیبر پختونخواہ کی تقدیر بدل دیں گے عوام سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے ان کو دھوکہ کیوں دیا تھا ان کو دھوکہ دیتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی اور بات میں کیا دیا نہ نوکری نہ گھر نہ روزگار نہ کوئی اور دس سال ان کی صوبے میں حکومت رہی ہے دس سال اگر دس سال اگر مجھے ملتے آج یہ صوبہ پاکستان کا سب سے خوبصور صوبہ بنا ہوتا اگر دس سال مجھے گنمنٹ ملی ہوتی ہے اور میری گنمنٹ کو توڑا نہ جاتا مجھے بیٹے سے تبخان نہ لینے پر نکال نہ دیا جاتا اور میرے میں خلاف جھوٹے مقدمے نہ بنتے آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ آپ میں سے ایک شخص بھی بے روزگار نہ ہوتا اور کوئی شخص شاید بے گھر بھی نہ ہوتا نیا پاکستان تلاش کرتے کرتے تبدیلی کی تلاش میں آپ نے پرانا پاکستان بھی تباہ برباد کر دیا انہوں نے کیا بنایا یار بتاؤ ترہا انہوں نے کیا بنایا آپ کا ہم نے تو بچھلی کی قلت کو بھی ختم کیا لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا گیس لے کر آئے ہم نے سکول کالج بنائے ہم نے یونیورسٹیاں بنائیں ہم نے جو پاکستان کے اندر سستی گیس لے کر آئے سبج گیاں سستی دالیں سستی آٹا سستا روٹی سستی آپ مسلم لیگ دون کو موقع دیں گے تو خیبر پختون تھا کی تقدیر بدلنے کے انشاءاللہ شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کچھ قوتیں پیپلز پارٹی کو نشانہ بنا رہی ہیں وہ نہیں چاہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی بلوچستان میں حکومت بنائے ہم دہشتگردوں کا مقابلہ کریں گے وہ سمجھتے ہیں بلاول کوئی بچہ ہے خوفزدہ ہو جائے گا خوزدار میں جلسے سے خطاب کے دوران ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا ہمارا سر کٹ تو سکتا ہے لیکن کسی دہشتگرد کے آگے جھک نہیں سکتا بلوچستان کے عوام کے مسائل جانتا ہوں ہماری شہدہ کی جماعت ہے ہمیں کوئی شقص نہیں دے سکتا ایک بار پھر میری پارٹی کو دیشتگردی کے اور دیشتگردوں کے نشانے پہ ہیں وہ سجتے ہیں کہ ہم ان کی تشدد کی وجہ سے ان کی نفرت اور تقسیم کی وجہ سے ان کی دہشتگردی کی وجہ سے کہ شاہد یہ تو بچہ ہے یہ تو خوفزدہ ہو جائے گا یہ پیچھے ہٹ جائے گا یہ ان کی بھول ہے ہم شہیدوں کے جماعت ہیں ہم بادروں کے جماعت ہیں ہم غیرتمندوں کے جماعت ہیں ہمارا سر کر دو سکتا ہے مگر کسی دیشتگرد کے سامنے جھک نہیں سکتا ہمارے بلوچ بہنوں کے ساتھ ظلم ہو زیادتی ہو یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ تمام مسائل کا حل میں خود نکال دوں گا چیف اورگنائزر مسلمی قنون مریم نواز کہتی ہیں جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا اس کا خاندان بھی چور نکلا وہ موکل اور جنوں کے بلبوتے پر حکومت کا رہے تھے آج آج کل ان کے موکل بھی اور جن بھی انہیں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں نواز شریف کی سیاست ختم کرنے والے آج تاریخ کے کڑے دان میں پڑے ہیں سوات میں جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ اڈیالا کے بجائے ریسٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں میں نے کہا بھی کلاس نہیں چاہیے کام کیا دیوں کی طرح رہوں گی پوچھنا چاہتی ہوں کہ چوری کرنے والی خاتون بنی گالا میں کیوں ہے سلاحوں کے پیچھے کیوں نہیں ہے جس نے لوگوں کو چور چور کہا آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا چور ثابت ہو گیا اس کا خاندان بھی چور نکلا جن موکلوں اور جنوں کے سر پہ وہ حکومت کر رہے تھے وہ موکل بھی آج ان کو چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں نواز شریف کی بیٹی ہوں کسی کی گرفتاری پہ خوشی نہیں مناتی بہت لوگ آئے جن آئے جنوں نے سازشے کی اور کہا کہ نواز شریف کی سیاست اب ختم ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی آپ نے ساتھ دیا اور آج وہ لوگ تاریخ کے کوڑے دان میں پڑے اور نواز شریف آج یہاں آپ کے درمیان موجود ہے نواز شریف کو تا حیات نہ اہل کرنے والے کئی نہ کئی سے دیکھتے تو ہوں گے آپ کے پاس یہاں پہنچنے تک نواز شریف کو آپ کے دریاز سے گزر کے آنا پڑھائے مجھے بھی آفر ہوئی تھی کہ آپ اڈیالہ کی بجائے سہالہ ریسٹ ہاؤس دے دیں کہ میں مجھے بی کلاس دی جائے تو ہم آپ کو بی کلاس کی سہولتیں دے دیں گے میں نے کہا نہیں مجھے بی کلاس کی سہولتیں نہیں چاہیے میں عام قیدیوں کی طرح یہاں پر رہوں گی ایک خاتون جس نے چوری کی ہے وہ آج بنی گالا کے محل میں قید کیوں ہیں وہ بھی سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ہیں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرپارٹی انتخابات ایجسٹرڈ ہونے والے ووٹر پانچ فروری کو ووٹ ڈال سکیں گے اسلامباد سے خصوصی رپورٹ دیکھیں میٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن شیڈول جاری کاغذات نامزدگی دو فروری رات دس بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے سکروٹی تین جبکہ حتمی فیرس چار فروری کو جاری ہوگی تحریک انصاف کے فیڈرل الیکشن کمیشنر روک فسن نے انٹرپارٹی اندخابات کا شیڈول جاری کیا کاغذات نامزدگی دو فروری تک مرکزی سیکرٹیریٹ یا ویب سائٹ سے حاصل کیے جا سکیں گے امیدوار اپنے کاغذات نامزدگی مرکزی اور صوبائی سیکرٹیریٹ اور ڈیجٹلی ذریعہ ای میل بھی جمع کرا سکیں گے سکروٹی کا عمل تین فروری جبکہ کاغذات نامزدگی مصرد ہونے کی صورت میں اترازات اسی دن رات دس بجے تک جمع کرائے جا سکیں گے حدوی پینلز کی فیرستے چار فروری کی شام چار بجے ویب سائٹ پر شائع کی جائیں گی پولنگ پانچ فروری کو صبح دس بجے سے شام چار بجے تک ہوگی اور ڈیتائیز کا بزابتہ اعلان چھے فروری کو کیا جائے گا ریجسٹر ممران اپنی مرضی کے پینل یا چیئرمن کے میدوار کو مختص کردہ مقامات یا رابطہ اپلیکشن انٹرا پارٹی الیکشن مارڈیول کے ذریعے بھی ووڈ ڈال سکتے ہیں حصہ لینے والے تمام پینلز کی تفسیر تحریک انصاف کی اوفیشل ویب سائٹ اور رابطہ اپلیکشن پر دستیاب ہوگی الیکشن کے تفسیری طریقہ کار کی وضاحت ویب سائٹ اور رابطہ ایپ پر دستیاب ہے ملک میں مہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں اضافے کی رپورٹ جاری کرتی ہے مہنگائی کا گراف مزید اوپر گیس بجلی اور عدویات سمیت متعدد اشیاں مزید مہنگی تازہ سبزیوں کے نرخ اسی فیصد بڑھ گئے تعلیمی اخراجات میں بھی اضافہ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اضافہ ہوا ایک سال میں آٹھا اکتالیس فیصد آلو پینتیس فیصد خوشک دودھ پینتیس اور چاول انتیس فیصد مزید مہنگے ہوئے دروں کے کرائیوں اور بجلی گیس کے اخراجات میں تیس فیصد سے زائد اضافہ ہوا گاروبار کی دنیا سے خبر آپ کو دیں سٹاک مارکٹ میں آج حصص کے خریدار حاوی رہے سیشن کے اختتام سے قبل مارکٹ میں شیئرز کی بائنگ میں تیزی دیکھی گئی اور انڈیکس 414 پوائنٹ سے زافہ کے ساتھ 62,393 پوائنٹ سار بند ہوا بروکرز کا کہنا ہے کہ سیکٹر میں سکرپس کی پرکشش قیمتوں کی وجہ سے انویسٹرز کی دلچسپی دیکھی گئی دوسری جارب ماہرین اس بات پر متفق بھی ہیں کہ انتخابات تک سیاسی ہلچل مارکٹ پر اثر انداز ہو سکتی ہے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بتدریج کمی آرہی ہے ایک ماہ کے دوران انٹر